اسلام علیکم شیخ محمد بن راشد المکتوم نائم صدر وزیراعظم اور دبائی کے حکمران کی ہدایت پر عمل میں آیا ہے شیخ حبدان نے کہا شہریوں کے لئے آلہ میار کی رہائش گاہیں تیار کرنا شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ایک بڑی ترجیح ہے اور اس اہم علاقے کی نگرانی وہ خود کرتے ہیں ڈیجیٹل دبائی نے دبائی پولیس کے ساتھ مل کر اپنی دبائی نو اپلیکیشن کے وحیکلز اینڈ سیگریٹی سرویسز سیکشن میں ایک نئی سرویس شامل کی ہے جس سے ساریفین معامل حادثات کی اطلاع دے سکتے ہیں نئی سرویس کا آغاز ڈیجیٹل دبائی نو کی مسلسل ترقی کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے دبائی میں اہم خدمات کے لئے جامعہ ون سٹاپ شاپ اپلیکیشن لوگوں کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کے لئے ہے نئی سرویس ساریفین کے وقت اور محنت کو بچائنے کی کوشش کرتی ہے جس سے وہ پولیس کے جائے وقو پر پہنچنے یا پولیس ٹیشن جانے کا انتظار کرنے کے بجائے اپلیکیشن کے ذریعے معاملی ٹرافک حادثات کی اطلاع آسانی سے دے سکتے ہیں سعودی علی اہت شہدادہ محمد بن سلمان سے پیر کو جاپان کے وزرعظم فومیو کے شہدادہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا سرکاری قبرصہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ٹیلی فونی کے رابطے کے دوران سعودی علی اہت اور جاپانی وزرعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان سعودی جاپانی ویجن 2030 کے فریمورک کے اندر تمام شعبوں میں تعلقات کے فروق کے لئے تعاون کے پہلوں کا جائزہ لیا ڈاکٹر عبرار عبدالمنان بار اسلام پروجیکٹ برائے ثقافتی معاصلات میں نالج ڈپارٹمنٹ کی سربراہ نے کہا کہ سعودی خواتین نے مملکت میں اقتصادی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا ہے عرب نیوز کے مطابق ڈاکٹر عبرار سعودی خواتین کو قیادت کے احدوں پر فائز ہونے کے لئے درکار مہارت فرام کر کے انہیں بائختیار بنانے میں ماہر ہیں اسلام پروجیکٹ کی سربراہ ان دنوں جاپان ڈوکا یونیورسٹی میں وزیٹنگ جونئر ایسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی کام کر رہی ہے ڈاکٹر بار کا کہنا ہے کہ خواتین کو بائختیار بنانا بیننخوامی طور پر انتہائی اہم اور دنیا بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لازمی حصہ سمجھا جا رہا ہے سعودی شہری ابو عبداللہ جو ترپن شادیاں کرنے والے دعوے دار ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی شادی 20 سال کی عمر میں کی تھی اور اب ان کی عمر 63 سال ہو گئی ہے ایم بی ایس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ابو عبداللہ نے بتایا کہ وہ خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دوست نے شادیوں کے حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ابو عبداللہ کو صدی کا سب سے زیادہ شادیاں کرنے والا انسان کہا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے نکاح میں اب صرف ایک قاتون ہے آئندہ ایک سے زیادہ شادیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہندوستان کے وزر خارجہ ایج جی شنکر نے سعودی عرب کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کے وزرعظم نے اندرموڈی کا تحریری پیغام حوالے کیا اس دوران انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دو طرفہ تعلقات کی پیشرف سے بھی آگا کیا جی شنکر ہفتے کے روز تین روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے تاکہ دونوں ممالی کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے تاریخوں پر تبدلہ قیال کیا جا سکے بطور وزر خارجہ یہ ان کا سعودی عرب کا پہلا دورہ تھا انہوں نے آج جدہ میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی سعودی پریس ایجنسی نے اطلاع دی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو وزرعظم نیندرموڈی کا تحریری پیغام محصل ہوا ہے شانگائی تاؤن تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شانگائی تاؤن تنظیم کے آٹھ رکن ممالک کے رہنما شریک ہوں گے جن میں چینی صدر زی جنگ پنگ روسی صدر پوٹین پاکستان کے وزرعظم شہباز شریف ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی شامل ہیں اس ملاقات سے قبل صورتحال نے ایسا موڑ لیا ہے جس میں ہندوستان کے وزرعظم نیندرموڈی کی زی جنگ پنگ اور شہباز شریف سے دو طرفہ ملاقاتوں کے امکان ہیں ایرانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیندرموڈی کی ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کا امکان ہیں یوکیرین کی فوج کارے قیف کے علاقے میں تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے یوکیرین کی فوج روسی دفاع کیمپ کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ روسی فوج کب تک رہے گی قبرسان ادارے ریوٹرز کے مطابق اسی رات غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یوکیرینی فورسز نے ویل کی ویڈ لوگ پر خفضہ کر لیا ہے جو کہ کارے قیف سے 90 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے اس کے علاوہ یہ روس یوکیرین کی سرحد سے زیادہ دور نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ چیلو سک ٹاؤن بھی یوکیرین نے دوبارہ جیت لیا ہے تمام نظریں سٹیٹیجک طور پر واقع ازیوم پر ہے لبنان کے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ اس نے پیٹرول کی درامدات کے لیے ڈالر فراہم کنہ بن کر دیا ہے یہ اقدام ممکنہ طور پر زیادہ اور زیادہ غیر مستقیم قیمتوں کا باز بنے گا اور ساتھ ہی مقامی کرنسی پر ڈباو بڑھے گا جس کی خدر میں کمی کی جاری ہے کیونکہ ملک کا معاشی بہران کم ہونے کے چند آثار دکھاتا ہے مرکزی بینک نے گوشتہ سال کہا تھا کہ وہ غیر ملک کی کرنسی کے ذکائر کی رستید میں کمی کی وجہ سے بھاری ریایتیں شرعہ مبدلہ پر ڈالر فراہم کنہ بن کر دے گا لیکن اس لیے اپنے سرافہ ایکسچینج پلیٹ فارم پر زیلی مارکٹ کی شرعہ پر ایسا کنہ جاری رکھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی نایب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درقواس پر لاہور ہائی کوٹ کا فل بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چودہ سپٹمبر کو مریم نواز کی درقواس پر سماعت کرے گا جسٹس علی باخر نجفی اور جسٹس تاریخ سلیم شیخ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے وزرے کے مریم نواز نے اپنے پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کر رکھا ہے لیکن ہائی کوٹ کے ججز چار بار مریم نواز کا کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں آٹھ سپٹمبر کو بھی لاہور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے مسلم لیگ نواز کی نایب صدر کی پاسپورٹ واپسی کی درقواس سننے سے معذرت کر لی ہے ہندوستان کی ریاست اتف پردش کے واراناسی شہر کی ایک عدالت میں گینواپی کامپلیکس میں واقعے گوری شرنگر کے باقاعدہ درشن پوجا کرنے کے لیے دائر درقواس کو سماعت کے قابل سمجھا گیا ہے واراناسی کی ظلہی عدالت نے ہندوں کے حق میں فیصلہ سنایا ہے عدالت نے گینواپی مسجد کے شرنگر گوری مندر میں روزانہ پوجا کرنے کی عرضی کو برقرار رکھا ہے عدالت نے خرار دیا کہ درقواس قابل سماعت ہے مسجد کی جانب سے دائر درقواس میں کوئی میرٹ نہیں عدالت کے حکم کے بعد اب اس معاملے کی سماعت ہو سکتی ہے بیس میں کو سپریم کورٹ نے واراناسی کے ڈسٹرک جج کو درقواس کے میرٹ پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا واراناسی کے ظلہ جج ڈاکٹر ایک کے وشویش نے چوبیس اگس کو سماعت مکمل کی مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے مطالبہ کیا تھا کہ یہ عرضی خابل سماعت نہیں ہے مسجد کے فریق نے دلیل دی تھی کہ گوری مندیر میں پوجا کرنے کی درقواس ونیس سو اکینوں کے عبادتگاہ کے خانون کے خلاف ہے رکھنے پارلیمنٹ حیضر آباد اسوہ دین اویسی نے کہا کہ واراناسی کی گین واپی مسجد کے حاتے میں کچھ ہندو خواتین کی سال پر عبادت کرنے کے واراناسی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا جانا چاہیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے چند گھنٹے بعد ایک خصوصی انٹرویو میں اسوہ دین اویسی نے انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں امید کر رہا تھا کہ عدالت ان مسائل کو جڑ سے اکار پھینکے گی اب ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے مزید کیسز آنے والے ہیں اور بابری پر یہی چل رہا ہے مسجد کا خانونی مسئلہ زلعی جج ایک کے وشویش کی عدالت نے پیر کو حکم دیا گئے پانچ ہندو خواتین کی عرضی پر سال بھر مسجد کے ہاتھے میں رسومات ادا کرنے کی اجازت مانگی جائے عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ مدعی احادے کی تبدیلی کے لیے نہیں کہہ رہے تھے ان کا دعویٰ عبادت کے حق کے بطور شہری حق ایک بنیادی حق کے ساتھ ساتھ ایک روایتی اور مذہبی حق تک محدود تھا ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالکمہ شہر حیدر آباد میں گنیش اتصو منائیا گیا اخیدت مند پورے یقین کے ساتھ گنیش کی پوجا کرتے رہے تاہم اس سب کے درمیان گنیش کو پرسات کے طور پر پیش کیے جانے والے لڈو اپنی قیمتوں کی وجہ سے سرقیوں میں چھائے رہے دراصل حیدر آباد میں ان لڈو کو نیلام کرنے کی روایت ہے اسی نیلامی کے دوران شہر کے رچمنڈالا سن سٹی میں ہوئے نیلامی میں دس سے بارہ کلو کے لڈو کو ساٹھ لاکھ اسی ہزار کور روپے میں فروقت کیا گیا اسی وقت مارا کٹھا شریع لکشمی گنپتی اتصو پنڈال میں گنیش لڈو تقریباً چھالیس لاکھ روپے اور بالاپور میں گنیش لڈو چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں فروقت ہوئے در حقیقت یہ سب ونیس سو چوریانو میں بالاپور پنڈال میں شروع ہوا تھا جب مقامی کسان کولن مہن رڈی نے لڈو کے لیے سارے چار سو روپے کی بولی لگئی تھی مقامی باشندوں کا ماننا ہے کہ گنیش کے لڈو اچھی خسمت صحت اور خوشحالی لاتے ہیں